دو دن پہلے کیندری گرامن ویکاس منتری گوپناتھ منڈے کے سڑک حادثے کی ندھن کے بعد سرکار سڑک حادثوں کو کابو کرنے کا من بنا چکی ہے سڑک حادثوں پر لگام لگانے کے لئے سڑک پریوان منتری نتنگرکری نے آج ایک بیٹک بلائی ہوئی ہے بیٹک میں سڑک حادثے سے جڑے سب ہی جو پہلو ہیں ان پر چرچہ کی جائے گی بیٹک میں آج روپہر ساڑھے بارہ بجے اس کو تیہ کیا گیا ہے اور اس بیٹک میں سڑک حادثوں پر کابو پانے کے اپائیوں پر چرچہ ہونی ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس بیٹک میں آدھیکاریوں کو آدیش کے ساتھ ساتھ تمام طرح کی اور بھی نردیش دیے جائیں گے سڑکوں کو چندھت کرنے کو بھی کہا جائے گا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سڑکے ایکسیڈنٹ پرون ہیں ان کو چندھت کیا جائے اور وہاں پر اترکت سرکشہ یا پھر احتیاط بڑھتی جائے سڑک حادثوں پر لگے گی لگا پریوہن منتری نے بلائی بیٹھک سڑک حادثوں پر کابو پانے کے اپائیوں پر ہوگی چرچہ موڈی سرکار میں گرامیڈ وکاس منتری گوپینات منڈے کے سڑک حادثے میں ندھن کے بعد سرکار سڑک درگھٹناوں پر لگام لگانے کا من بنا چکی ہے سڑک پریوہن منتری نیتین گھٹری نے سڑک سو چھک کو لے کر ادھیکاریوں کے بیٹھک بلائی ہے بیٹھک گروار کے دن کے ساڑھے بارہ بجے ہوگی اس بیٹھک میں سڑک حادثوں پر کابو پانے کے اپائیوں پر چچہ ہوگی خبروں کے مطابق اس بیٹھک میں ادھیکاریوں کو حادثے کے اندیشوں والی سڑکوں کو چنیت کرنے کو کہا جائے گا ساتھ ہی ڈرائیوگ لائیسنس بنانے کی پرکریا کو پورے دیش میں جوڑا جائے گا تاکہ کوئی بھی سکس کئی جگہوں سے لائیسنس حاصل نہ کر پائے خبروں کے مطابق سڑکار اس بات پر وچار کر رہی ہے کہ دوسرے دیشوں کے سڑک سرچھا اپائے وہ کیسے دیش میں لاغو کیا جائے ساتھی سرکار تیج رفتار گاڑی چلانے والوں یا سراب پکر گاڑی چلانے والوں پر کڑی کروائی کا من بنا چکی ہے اس کے علاوہ ڈرائیوروں کو کام کرنے کی گھنٹوں پر بھی چرچہ کی جائے گی یعنی ڈرائیوروں سے بارہ گھنٹے یا چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی لینے پر روک لگائی جا سکتی ہے ہونے والی بیٹھک میں ایسے تمام مسئلوں پر بات ہوگی اور پھر راجیوں کے ساتھ ان مددوں پر چرچہ کی جائے گی دیر سے ہی صحیح لیکن کے اندر سرکار کو اس پہل قدمی سے سرک پر سفر کرنے والوں کی امیدیں بڑھی ہیں کی گھر سے باہا نکلا کوئی بھی سرکس اب سرک ہاتھوں میں اپنی جان نہیں گوائے گا بیرو ریپورٹ نیو سنڈی فور تو ایک بہتر قدم کے طور پر اس میٹنگ کو لیا جا رہا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے اس میٹنگ کے بعد یہی سب جانے کے لئے صدر اپ کر سکتا ہے سمبادات آمد کمار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آمد ظاہر طور پر منڈے بھلے ہی حادثے کا شکار ہونے کے بعد یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں لیکن یہ پہلا افسر نہیں ہے اگر آنکڑوں پر غور فرمایا تو پورے دیش بھر میں ہر تین منٹ میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں بیقتی کی موت ہوتی ہے تو یہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے میٹنگ ہو رہی ہے کیا جانکاری آپ کے پاس آ رہی ہے لیکن سرکار بھی اس پورے معاملے کو لے کر بہت گمبیر ہے کہ کس طرح سے جو سلک حادثے ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے اور اسی لیے کل جب گوپینات بندے کی انتیسٹی سے لوٹے ہیں رات میں نیدین گھٹکر اس کے بعد ترن ترنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ آدھیکاریوں کی بیٹھک بلائی جائے اور اس میں کئی ایسے فیصلے ہونے والے ہیں اس میں خاص طور سے آدھیکاریوں کہا جائے کہ پورے دیش میں جو ایکسینٹ پرون جو سلکے ہیں یا علاقے ہیں جہاں پر سبسیدہ ایکسینٹس ہو رہے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے اس کے علاوہ جو پیچھے سیٹ پر بیٹھنے والے لوگ پیچھے بھی جو بیٹھنے کے سیٹ پر انہیں بھی بیلڈ باندھیں کمپلسری کیا جائے اس کے علاوہ جو لائسنس ہے لائسنس کیسے پورے دیش میں جو ابھی لائسنس کی جو سسٹم ہے وہ پورے ایک دوسرے کنیکٹیڈ نہیں ہے اس لئے کئی لوگوں کے پاس الگ راجیوں کے لائسنس ہوتے ہیں اس کو بند کیا جائے ایک آدمی کے پاس ایک سٹیٹ یا ایک لائسنس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو دیر رات تک کئی جو پرائیویٹ سیکٹرز میں جو گاڑیاں چلتی ہیں بارہ بگارہ گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے ڈرائیویٹ سیکٹرز گاڑی چلاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی بار حادثے ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو لے کر بیچار کرنے والے ہیں گمبیرتہ سے کیونکہ پولیسی میکنگ کا جو فیصلہ وہ سرکار سنٹر گورنمنٹ کرے گی لیکن ایمپلیمنٹ کرنا سٹیٹ گورنمنٹ کی بات ہے تو پہلی بار جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہاں کے عدیگاریوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہوگی اور پھر ان فیصلوں کو لینے کے بعد سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی بات کی جائے گی سرکار بہت گمبیر ہے جس طرح سے لگاتار حادثے ہو رہے ہیں گوپیرات پونڈے کے حادثے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار اس معاملے کو لے کر آگے بڑھی ہے ہر تین منٹ میں جو سلک حادثے میں ایک موت ہوتی ہے نشیطور پر بہت ہی گمبیر مسئلہ ہے اور اسی لیے نتین گڑکری بہت ہی گمبیرتہ سے اس پورے معاملے کو لے رہا ہے اور خود ایک ایک چیزیں یہاں تک کہ جو انجینئرنگ فالٹ ہے کئی جگہ میں سلکوں کو آپ دیکھیں کہ موڑ جو ہے اتنی کم وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گالی وہاں پر ٹرن کرتے سمیں ایکسینٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی جو انجینئرنگ فالٹ ہے اس کو بھی دور کرنے کی بات ہوگی تو ہائی لیویل میٹنگ ہونے جاری ہے ادھیکاریوں سے جس پر خاص طور سے صرف اور صرف اس بات کو لے کر ہوگا کہ جو ہاتھ سے لگاتار سلکوں پر ہو رہے ہیں انہیں کیسے رکا جائے اس کے لئے اگر ویدیشی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے یا ویدیش میں کس طرح سے سب کیا جارہا یہی جو بات بول رہے ہیں ہمیں ایسی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں آپ نے کہا کہ ویدیشوں سے بھی جو گائیڈ لائنز ویدیشوں میں ہیں ٹرافک ویوستہ کو لے کر اس پر بھی عمل کیا جا سکتا اور جانکاری یہ بھی مل رہے ہیں کہ یورپین یونین جو ہے وہاں پر جس طرح کے نیم خائدے ہیں وہ اپنائے جا سکتے ہیں بھارت میں جی خاص طور سے ایک چیز ہے وہاں پر اگر گالی جب چلاتے ہیں تو وہاں پر لائسنس جو ہے اس طرح کی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ گالی میں جب بیٹھے ہیں لائسنس وہاں پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد وہ گالی چلنا شروع ہوتا اور آٹھ گھنٹے کے بعد اس لائسنس سے دوبارہ گالی نہیں چل سکتی یعنی کہ ایک ڈرائیور اگر ہے تو وہ صرف آٹھ گھنٹے کی ڈیوڈی کر سکتا ہے تو میری جب کل بات ہوئی ریتین گھٹکری سے اور وہاں کی آدھ گھنٹے اس طرح نے کہا کہ اس پر بھی وچار کیا جا رہا ہے کہ جو چوبیس چوبیس گھنٹے گالی چلتی ہے اس کو کس طرح سے رکا جائے اس کے لئے ضروری کی لائسنس ویہستہ اور گالی کے اندر اس طرح سے سنسر لگایا جائے تاکہ ایک جو لائسنس والا بندہ ہے یا ایک ڈرائیور جو ہے ایک لائسنس سب کے پاس ہوگا اور اس لائسنس سے صرف آٹھ گھنٹے ہوگا آٹھ گھنٹے کے بعد گالی اپنے آپ رکھ جائے گی تو یہ اس طرح کی چیزیں اور ودیشوں میں جو ٹرافک رولز ہیں ان سب چیزوں کو بھی یہاں پر عدیگاریوں کے ساتھ باتشید کی جائے کیسے بھارت میں ان ساری چیزوں کو لاغو کر سکیں کیونکہ یہاں پر ٹرافک ویستہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہے اور چھوٹے شہر سے لیکے بڑے شہر تک یہ ایک بہت میجے کنسرنٹ کی چیزیں ہیں جہاں پر حادثے اس طرح سے ہو رہے ہیں جیسے ہر دن آپ اکبار جب کھولیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سڑک ہاتھوں میں لوگوں کے موت کی خبریں لگاتار آتے رہتی ہیں تو یہ ایک کنسرنٹ کا ویش ہے اور گوپینات مونڈے کی موت سے سرکار نشی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے اس معاملے کو بڑی گمبرتہ سے لے رہی ہیں امید جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ سرکار بہت سنجیدہ ہے لیکن ان سب کے بیٹھ جو بہت مہتپون ہے وہ ہے ٹرافک پونس کی ذمہ داری اور اس سے بھی زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ ناغرک کی جو ڈرائیو کر رہا ہے نیم غیدے تو پہرے سے بھی بہت سارے ہیں لیکن اپناتے نہیں ہیں لوگ یہ سب سے بڑی خامی ہے اسی وجہ سے ہاتھ سے ہوتے ہیں زیادہ یہ بھی ایک concern کی بھی سے ہے یہ policy level کی بات ہے جب آپ نیم قارون کو لاؤو کرنے کی بات ہے تو وہ اسٹریٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے اسٹریٹ ٹرافک پولیس اور یہ ساری چیزیں اسٹریٹ گورنمنٹ کے پاس ہے سب سے بڑی بات کی جیسے چھوٹی سی ایک example کے روپ میں اگر آپ دیکھیں تو rough driving کے لیے بہت زیادہ سجا نہیں ہے آپ آرام سے چھوٹ جاتے ہیں تو ایسی چیزوں کو سجا کو پرافدان جو ہے اس کو کٹھور کرنے کی بات آ رہی ہے تاکہ policy level پہ strong دکھیں کہ سڑک پر اگر آپ اس طرح سے rough driving کرتے ہیں شراب بھی کر چلاتے ہیں تو اس کے سجا جو ہے اس کو کٹھور کیا جائے تاکہ اگر کوئی ایک بار اس طرح سے گلتی کرتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہو کہ وہ گلت کر رہا ہے اور اس کی سجا کے آدھار پر وہ دوبارہ اس چیزوں کرنے سے ڈرے اور سب سے بڑی بات کی جو social education کی بات کریں سماج میں بھی اس بات کو لے کر پورے کس طرح سے لوگوں کو سجا کیا جائے جاگرک کیا جائے یہ بھی ایک دھیان کا وشہ ہے اس پر بھی وچار کیا جائے گا کہ لوگوں تک اس بات کو concern رہے لوگوں میں کہ سڑک ہاتھ سے جس طرح سے ہو رہے اس سے بچنے کے لئے کیا گیا کرنے چاہیے سڑک پر rough driving نہیں کرنے چاہیے تو ان سب چیزوں کو لے کر ساری باتوں کو لے کر عدکاریوں سے بات چیت ہونے والی ہیں